موسیقی امریکی صدر پر اختیارات کے غلط استعمال انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں جن کی تحقیقات کی جائے گی اس بات کی بھی تحقیق کی جائے گی کہ آیا صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے ان کے کاروباری معاملات سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اس معاملے پر وائٹ ہاؤس ترجمان کا ردی اول بھی سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریپبلیکنز نو ماہ سے صدر کے خلاف تحقیقات میں مشغول ہیں مگر تحال ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکے ناظرین امریکی آئین کے تحت صدر کا مواقضہ صرف بغاوت رشوت یا دیگر بڑھے جرائمہ ملوث ہونے کے صورت پر ممکن ہے تاہم یہ کی انتہائی طویل عمل ہوگا اگر مواقضے کے حوالے سے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کی جاتی ہے تو ریپبلیکنز کے دس ووٹس زیادہ ہوں گے تاہم سینٹ میں حکمانہ جماعت ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے جس کی باعث مواقضے کی تحریک آگے نہ بڑھنے کا امکان ہے اسے قبل سابق صدر ٹرمپ کے خلاف دو بار مواقضے کی تحریک پیش ہو چکی ہے تاہم وہ اس میں سرخ رو ہوئے تھے ناظرین اسی صورتحال پر بات کریں گے کلیم حسین صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے ماہرہ ہے مہین بن لقوامی امور کے ان سے بات کریں گے لیکن پہلے سارے معاملے پر آپ کو ایک ڈیٹیلڈ پاکیج دکھا دیں ریپبلکن ہاؤس سپیکر کیون مکارتی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف مواقضے کی تحقیقات کے لیے منظوری دے دی سپیکر کیون مکارتی پر پارٹی کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سخت گیرہ ناصر کا شدید دباؤ تھا دائیں بازو کے ریپبلکن قانون سازوں نے کہا کہ اگر مکارتی بائیڈن کا مواقضے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ مکارتی کو ایوان کے رینما کے طور پر ہٹانے کی کوشش کریں گے امریکی سپیکر نے کہا کہ جو بائیڈن پر اختیارات کے غلط استعمال انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور بد انوانی کے الزامات ہیں جس پر بازابتہ تحقیقات کا آغاز کر رہی ہیں تاکہ دوہزار چوبیس کی انتخابہ سے قبل مواقضے کی کاروائی شروع ہو سکے دیموکریٹس نے ریپبلکن مواقضے کی بات کو تو ٹرمپ کو لاحق قانونی پیچیدگیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرا دیا ہے جنہیں دوہزار چوبیس کے امریکی انتخابات میں بائیڈن کا سامنا کرنے سے قبل چار الگ الگ مجرمانہ انصامات کا سامنا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس نے اپنے ردمل میں کہا کہ ریپبلکنز نو ماہ سے صدر کے خلاف بھی تحقیقات میں مشغول ہیں مگر تاہال ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی آئین کے تحقیق صدر کا مواقضہ صرف بغاوت رشوت یا دیگر بڑے جرائم میں ملوث ہونے کی صورت میں ممکن ہے تاہم یہ طویل عمل ہے یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی صدر کے خلاف مواقضے کی تحریک شروع کی جا رہی ہے اسے قبل ٹرمپ واحد امریکی صدر تھے جن کا دو بار مواقضہ ہوا ہے وہ دونوں بار سینٹ میں ٹرائلز کے بعد اپنے ساتھی ریپبلیکنز کے ووٹو کے بدولت بری ہو گئے جس نے ایوان کو سزا کیلئے درکار دو تہائی ایکسریت حاصل کرنے سے روک دیا اپنے پہلے مواقضے میں دوہزر انیس میں ہاؤس نے ٹرمپ پر طاقت غلط استعمال اور کانگرس کی راہ میں رکاوٹ کا الزام لگایا تھا کیونکہ انہوں نے یوکرین سے بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف بدعنوانی کے بے بنیاد الزامات کی تحقیقات کا کہا تھا خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق صدر جو بائیڈن کے خلاف مواقضے کے اس اقدام سے قانون ساتھ مزید تقسیم ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت حکومتی اخراجات کے حوالے سے منظوری کے لیے بل پر دستخط کرنا ضروری ہیں لیکن ریپبلیکنز دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ریپبلیکنز کا اب ایوان پر کنٹرول محدود ہو گیا ہے اور انہوں نے بائیڈن پر الزام لگایا ہے کہ دوہزار نو سے دوہزار سترہ کے دوران نائب صدر کے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود وہ اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے غیر ملکی کاروباری منصوبوں سے منافع کماتے رہے ریپورٹس کے مطابق امریکی آئین کانگرس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر سمیت وفاقی احتیداروں کا غداری رشوت خوری اور دیگر جرائم پر مواقضہ کرے ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی ریپورٹ پر اسی خبر پر بات کریں گے کلیم حسین صاحب سے ماہر ہے انٹرناشنل افیرز کے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم کلیم حسین صاحب علیکم سلام جی کلیم صاحب بہت شکریہ آپ اکنے کال رہے ہیں اچھا کلیم صاحب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ ہم نے پہلے ابھی پچھلے دنوں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ میں پس ٹرمپ کے حوالے سے آتی رہی ہیں پھر ان کیسے سے کس طرح سے وہ نکلے یہ بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا اب بائیڈن کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جی وہ مشکل میں فس گئے ہیں صدارتین تقابات سے پہلے یہ بہت ان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے آپ کی اس پہ کیا رائے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ابھی تک ان کی تحقیقات جاری ہیں یہ جو سپیکر ہے اسم ریپزینٹیوز کا یونٹی سٹیس کا اس نے ابھی شروع کیا آغاز کیا کہ ان کی الزامات یہ الزامات اس وقت کے ہیں جو بائیڈن وائس پریزیڈن تھا جی جی ان کے جو سن ہے ہنٹر بائیڈن جو وہ ان کی معاملات جو ڈیلنگز کرپشن کے علیگیشنز ابھی جس اس لئے شروع ہو چکا ہے لیکن اب ان کی امکانات اگر یہ کمیاب ہوں کے ابھی اس کو میرا خیال اس کے چانس امید نہیں ہے اس لئے کہ یہ پوری پروسس چلے گی الیکشنز ابھی آنے والے ہیں اگلے سال تو تازن پریٹی فور تو یہ امپیچمنٹ کے علیگیشنز پہلے بھی ہو چکے ٹرمک کے ساتھ جیسے آپ نے اگاہ کیا اپنے عوام اناس کے لئے یہی سلسلہ یہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی شروع ہو کہ ان کے سن اور یہ جو ان کے پروفیٹیرنگ ہوئی ہے جب وہ وائس پریزیڈن تھے تو یہ پارٹی بازی آپس میں چل رہی ہے اس کے امکانات کمیابی ہونے کے لئے اس لئے نہیں لگتے کہ یہ جو سینٹ ہے پہلے تو یہ ہرسے رپیسنٹریز میں شروع ہوگا یہ سلسلہ پھر اس کے بعد یہ جب سینٹ میں جائے گا جہاں ڈیموکریٹس کی تعداد زیادہ ہے ہاں تو مشکل ہے یہ وہاں پاس ہو جائے گا لیکن ابھی یہ سلسلہ جاری ہے جتنے یہ سینٹرز گانگریس جو امریکہ میں اس وقت ہیں یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ان کے دوران میں بھی اسی طرح ہوا تھا امپیچمنٹ الیگیشنز دو دفعہ تو وہ کمیاب نہیں ہوئے تھے اب امریکن تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی امپیچمنٹ الیگیشنز ہوئے ہیں لیکن کوئی صدر ابھی تک اپنے وقت نہیں چھوڑا اسی الیگیشنز کے مطابق کیا رائے پائی جاتی ہے کیا وہاں پر جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ریپبلیکنز کی جانب سے صرف ایک سیاسی حربہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرامپ وہ باہت صدر تھے جن کا پہلے 2019 میں پھر 2021 میں آج سے تک میں دو سال پہلے وہ آقصہ ہوا تو یہ صرف اس لیے ہے کہ پلٹیکل اس کو ہم وہ کہیں گے کہ اس میں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بائیڈن کو کہ ہم آئے ساتھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی ہو یا واقعیتاً ایسے کچھ شواہد موجود ہیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے پاس کچھ اداروں کے پاس کی جو بائیڈن ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں کچھ اطلاعات ہیں ابھی اس بارے میں یہ سوال تو بہت اچھا ہے لیکن ابھی تک جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ اس کو پورا تفصیلات کریں گے آگے انویسٹیکیشن لیکن یہ ریپبلیکن جو پارٹی پہلے بھی لگے تھے بائیڈن کے خلاف یہ جو الیگیشن جو پہلے امپیچمنٹ کے خلاف جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا وہ اسی بارے میں تھا اس نے شروع کیا تھا کہ یہ جو بائیڈن ان کا جو سن ہے ہنٹر بائیڈن یہ تو ملوث رہے ہیں کہ بوز کے ساتھ ان کی پرافٹیرنگ ہوئی ہے اختلف ممالک لیکن وہ اس وقت جو کانسٹوٹوشن ان کے مطابق انہوں نے بتایا کہ this is abuse of power which is not allowed تو یہ فرکر بیاب نہیں ہوا تھا لیکن یہ چل تو رہا ہے اسٹارکلی بیچ میں ماضی میں لیکن اس کے آگے یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ ساری سیچویشن جو بھی بن رہی ہے اور جیسے پہلے ہم نے بنتی بھی دیکھی ٹرمپ کے معاملے میں امریکی سیاست پر یہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے صدر تھے جن کا اس طرح سے موقع سا ہوا ہے دو بار ہوا ہے دونوں باری گوکے وہ ناکام رہا لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر ماضی میں چلے جائیں تو اس طرح کی سیچویشن نہیں ملتی تھی ابھی کاسی چینج ہوئی ہے امریکہ کی جو سیاست ہے سر ہاں یہ تو اچھا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے ٹرمپ کے دوران یہ نیچلی درجے کی سیاستی تو بہت چلتی تھی الزمانات وغیرہ وغیرہ تو یہ جو بائیڈن کے حکومت کے دوران یہ کوشش تکی ہے کہ اس سطح تو نہیں جانے کے لیے لیکن ابھی الیکشن کا سیزن آنے والا ہے 2024 2024 election year یہ پارٹی سب تیار ہو رہے ہیں تو جو کہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے وہ کوشش کریں گے دوسری پارٹی میمبرز کو ان کو کسیڑنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو چلے گا انفرنچنلی یہی ریالیٹی اف ٹرڈائیز پولیٹکس ریال پولیٹکس ریال پولیٹکس ان در گروپل ورلڈ چیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتقابات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس پر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوں گی بائیڈن کا موقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دونوں صورتوں پر یہ جو سیچویشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے انتقابات کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوتے ہوئے میں دکھائی دیں گے دیکھیں انتقابات تو اگلے سال نومیمبر میں ہوں گے ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن یہ 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 تو چلے گا یہ تو امریکن پانٹکس میں سی کہہ لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی بہت پہلے ہم یہ لیکن البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریپبلیکنز کا اور ڈیموکریٹس کا ایک بار پیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنہ سامنا ہو رہا ہے اور اس کی بات آپ کی بار یہ جو ہے چیز یہ جو بائیڈن کے لیے مشکلات کرے کر سکتی ہے کلیم حسین صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سب بہت شکریہ آپ کے تجزیہ کے لیے ماہر ہے انٹرناشنل افیرز کے اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے پروگرام میں کچھ دیگر موضوعات پر کچھ دیگر ٹاپکس پر بھی ہم بات کر رہے ہوں گے بریک لیلتے ہیں سلامー تیزیہ کچھ دیگر ٹاپکس پر بھی اسیہ تیا بھر برہا بات کرسی ہے جوہ اسیہ جوہ جوہ اسیہ جوہ بارد اسیاء تیزیو جوہ اسے اسیاء بارد اسیاء ہا موسیقی 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 نظم پاکستان تیس سال میں پہلی بار کومن ویلتھ یوٹھ منسٹرز ایونٹ کی مزبانی کر رہا ہے اور اسی حوالے سے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباز چلانی لندن پہنچے ہیں جہاں انہوں نے دس میں کومن ویلتھ یوٹھ منسٹرز اجلاس کا بازات طائب ستاہ کیا ہے نگرہ وزیر خارجہ نے اس اجلاس کی صدارت بھی کی ہے نظرین نگرہ وزیر خارجہ کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کومن ویلتھ کے لیے دوہزار تیس تک نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنانے کا آزم رکھتی ہے پر مرکزی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے دولت مشترکہ کے تمام رکن ممالک نے نوجوانوں کی تعلیم تربیت خواتین کو باقتیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بیتاری کے لیے اہم اقدامات اٹھائیں ہیں اور ہماری یعنی پاکستان کے خواہش یہ ہے کہ اس حوالے سے مزید ڈلیور کیا جائے کیونکہ پاکستان دولت مشترکہ اور اس کے فلیکشپ کومن ویلتھ یوٹھ پروگرام کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے ناظم پاکستان کی مزوانی میں کومن ویلتھ ایونٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گی ڈاکٹر آمینہ محمود صاحبہ ان سے یقیناً اس بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو اس حوالے سے ایک پاکستان دیکھا دیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی صدارت میں دسویں کومن ویلتھ یود منسٹرز میٹنگ کا آغاز اس منگل کی روز لندن میں ہوا نگران وزیر خارجہ نے اپنے افتتائی خطاب میں نوجوانوں کی ترقی کے عظم کا یادہ کرتی ہو کہا کہ اس اجلاس میں ہمیں غور کرنے اشتراک کرنے اور آگے بڑھنے کے راستے پر اتفاق کرنے کا موقع ملا ہے یقین ہے کہ سال کو نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کے لیے وقف کرنے کے لیے قائدین کا ویجن بروقت ہے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ نوجوانوں کو شامل کر کے دوہزار تیس تک زیادہ پائیدار پرامن خوشحال اور منصفانہ دولت مشترکہ کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ہماری حکومت نے کومن ویلت میں نوجوانوں کے لیے عالی مقاصد ڈیلیورنگ زیادہ کی تھیم کی سفارش کی نوجوانوں کے لیے مزید ڈیلیور کرنا کومن ویلت فیملی کی مشترکہ خواہش اور عظم کا اظہار کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نکتہ نظر سے پرائیم منسٹر یود پروگرام حکومت کا ایک اہم پروگرام ہے جو نوجوانوں کو بایختیار بنانے اور پس ماندہ نوجوانوں کو مرکزی دھارے ملانے اور شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے فیوچر سکسس آف دی کومن ویلت ریسٹس وید دی کانٹینیوڈ کمیٹمنٹس and کانٹریبیوشن آف ینگ پیپل all کومن ویلت ممبر سٹیٹس have taken a significant step to educate and train youth empower girls and raise awareness about climate change artificial intelligence and other important areas نگان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں میں قائم تقریباً 137 گرین کلبوں کے ذریعے محالیاتی تحفظ کے لیے گرین youth moment کا آغاز کیا گیا نیشنل youth council جیسے ایک دامات کے ذریعے بامینی پالیسی سازی میں نوجوانوں کو شامل کیا گیا ہے جبکہ ایک ڈیجیٹل youth hub تیار کیا ہے جو ملازمت کے مواقع کو محفوظ بنانے کی لیے ایک آن لائن پورٹل فراہم کرتا ہے بیرون ملک افرادی قوت کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کیلئے خصوصی توجہ مرگوز کرنے کے ساتھ تقریباً چار لاکھ نوجوانوں کو ہائی ٹک مہارتوں اور روایتی تجارت کے بارے میں مفتر بھی عدی گئی اس کے علاوہ نوجوانوں کی حوصلہ وزائی کے لیے ایک قومی اخترائی ایوارٹ کا قیام عمل ملایا گیا تاکہ وہ آج کے سب سے اہم چیلنج کے لیے آؤٹ آب باکس ہل تلاش کریں وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی نے کومن ویلز یوت منسٹرز کے دسویں جلاس کے موقع پر لندن میں روایتی پاکستانی ٹرک آرٹ کی نمائش کی گئی دفتر خارجہ کی مطابق پاکستانی ٹرک آرٹ کی نمائش مندوبین کی توجہ کا مرکز بن گئی کومن ویلز کارڈلیر نے وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی کے ہمراہ ٹرک آرٹ کی نمائش کا دورہ کیا اور پاکستانی ٹرک آرٹ کی تعریف کی ریپورٹ آپ نے دیکھی سارے معاملے پر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر آمینہ محمود صاحبہ سے واہے ہیں جی انٹرناشنل افیرز کی ویڈیو لنک پر ہنے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم امامنا صاحبہ ویلکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ محمد آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نہیں کال رہی ہے آجہ محمد یہ پہلے تو فرما دیجئے گا کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ کتنا اہم ہے اور پھر پاکستان کو اس کی میزوانی ملنا یہ کتنا اہم ہے دیکھیں یہ جو وقت ہے اس میں پاکستان تقریباً اس ریپریشن کی سیچویشن بہت ہے نا جو پاکستان کے ادھر صورتحال ہے اس میں ہم انٹرناشنل لیفن پر کتنے بڑے ایونٹ کی صدارت کرنا ہے یہ پاکستان کے کونفیڈنس پر بہت اچھا ہے اور پھر ایک ہے پاکستان کی انٹرنیشن سیچویشن کی ایک بہت بڑا ادھارہ ہے جو ریپزینکٹر ہے تمام ممالکوں جو نے سپرچانیہ سے آزاد کری تھی اور ابھی بھی وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں دوسریس کی حویات یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 70% یوٹ ہے اور یہ ایک یوٹ منسٹر کی کانفرنس ہے جو کہ پانت سال کے پاندورت ہے اور پانت سال کے پاس نہ صرف اس کی پیسمانی بلکی اس کی صدارت کا پاکستان کو موقع ملا ہے تو یہ پاکستان کے موجوانوں کی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت امپورٹنٹ سٹون رہے ہیں جو سکالرشپ سٹون رہے ہیں اور جو باہر جا کے بڑھانی کتنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ایک اہم موقع ہے اور یہ کہ بہت زیادہ سکالرشپ سیسے آرہے تھے جب پاکستان جوٹ 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 کر دیا گیا تو تو پاکستانی ابھی بھی مضبود ہے اور جب پاکستان کی منسٹر روز کے پارل منسٹر روز کی صدارت کر رہے ہیں تو دیفنٹی پاکستان کی اس میں زیادہ اپورٹنٹیز ایک جو جائیں اپورٹنٹیز تو ہیں اس میں میں مامنہ آپ نے بلکل بجا فرمایا لیکن ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کیا جانا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک بہتر ایمیج ہے اس کو پورٹری کرنے میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بڑا مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں دہشتگردی کی جب بات ہوتی ہے اور خاص طرح پر جب پاکستان کی دہشتگردی کو لے کر جو قربانی ہیں ان کو نظر انداز کر کے جب کئی نہ کی پاکستان کی انوالمنٹ جو کہ بلکل بھی جس میں سچائی نہیں ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو اس ایمیج کو ختم کرنے میں اور ہمارا جو مصبت ایمیج ہے اس کو بیلٹ ٹڈے میں ہمارے نوجوان بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس یوتھ پروگرام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ جو پاکستان سے باہر جاتا ہے وہ پاکستان کا امیسٹر ہوتا ہے اور اس کے لئے فورن منسل کے ساتھ ساتھ ہر ایک جو پاکستانی ہے وہ اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنے 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 سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم پاکستانی کچھ نیشن ہے اور ہم تحشت گرم نہیں ہیں پلکہ جب ہم پاکستان سے پاہ جاتے ہیں تو لوگ ہم سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بلکل ایک ڈیفرنٹ ایمیج پرکی گیا گیا پاکستان میں خواتین کی بہت امپاورد ہیں پڑیلکھی ہیں اور they are well equipped with every skill تو آپ کیسے ایسے ہیں تو جب ہم سے پاہتے ہیں تو انہوں نے انتازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بطلق جو image building ہے وہ بہت غلط کی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر ہمارے جسمنوں کا بہت ہاتھ ہے لیکن ہمارے اپنے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے image کو جا کے باہر خراب کر دیتے ہیں لیکن most of the time جو ہماری youth ہے اور خواتین ہے وہ سب کی پاکستان کے پیسرن کے طور پر کاف کرتی ہیں اور اگر یہ ایک opportunity بلتی ہے جو کومن وید میں وزید scholarship کے دے آج کب بھی کومن وید کے scholarship بائے ہیں لیکن اس میں پاکستان کو زیادہ participation ملے زیادہ اس کا حصہ ملے تو میرے خال ہے کہ پاکستان کا جو international image ہے وہ پاکستانیوں کی interaction سے ضرور بہتر ہوگا کیونکہ اصل مسئلہ تو تو اسی ہی کسی بلیننگ ہے نا ایسی ہے اور ہمارے اوپر بڑی زمداری آجاتی ہے کہ جب ہم پاسپورٹ پر ویزا لگواتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو ہم نے اپنے پاکستانیوں کا پاکستان کا اسلام کا اور اپنی سیولیزیشن کا ایک image ایسا بنانا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بھول نہ سکے اور وہ respect جو پاکستان کو کہیں کہیں ادھر ہو گئی ہے اس میں ہمیں اضافہ کرنا ہے کہ ہم پاکستانی پاکستانی عوامی سطح پر ہمیں تو اپنا حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے لیکن کچھ اب حکومتی سطح پر بات کر لیتے ہیں جب ہمارے نگرہ وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں باقی ممالک کے وزراء بھی یہاں پر یقینان آ رہے ہوں گے ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوں گی کچھ سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہو رہی ہوں گی مختلف تقریبات کے اندر بھی وہ شرکت کر رہے ہوں گے جتنا ان کے لیے possible ہوگا یہاں پر موجود رہتے ہوئے تو اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دو طرف تعلقات ہیں خاص طور پر جو ہماری خارجہ پولیسی ہے اس کو لے کر کتنی کامیابیاں ہم یہاں لنڈن میں رہتے ہوئے ہمارے نگرہ وزیر خارجہ جائیں وہ سمیٹ سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس لیے کہ جو ایسے ایونٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر سائٹ لائنگ میٹنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور پاکستان میں کیونکہ اس وقت نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کے لیے پاکستان کا امیج لے کر چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا مینڈک مہدود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ ہی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نگران حکومت کے وزراء لوگوں سے ملیں اور اس موقع پہ یہ بتائیں کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کو لے کر چلے گا اور پاکستان اپنی خارجہ پولیسی کو کنٹینیو رکھے گا اور اس میں ان کو نگران حکومت کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بھی گیا ہماری نگران حکومت کو کہ نگران جو فرن منسٹر ہیں اور ابھی نگران وزیراعظم بھی جا رہے ہیں یو این جی اے کی میٹنگ میں تو وہاں پہ وہ اپنی کمیٹمنٹ بازن کریں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ بھی کنٹینیو رہے گی اور ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹ بھی نگران حکومت بھی اسی طرح ہی آنر کریں بہت شکریہ آمینہ محمود صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی کے وقت کے لیے آپ کے تجزیہ کریں ڈاکٹر آمینہ محمود صاحبہ انٹرنیشنل افیرز کی ماہر ہے ان کا تجزیہ آپ سن رہے تھے ہماری نگران وزیراعظہ جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں اور یہاں وہ اس اہم کانفرنس کی مذبانی کر رہے ہوں گے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہماری یوت کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر آبادی کا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے پاکستان کا جو ایک سوفٹ ایمیج ہے جو ایک بہتر ایمیج ہے جو ایک مضبط اور پوزیٹیف ایمیج ہے اس کو دنیا بھر میں مجھا کر کیا جائے اور اسی کے لیے یہ جو یوت کانفرنس کی مذبانی پاکستان کو ملنا بہت زیادہ اہم ہے کتنی اہم ہے اسی پر ہم بات کر رہے تھے کچھ دیگر اہم موضوعات بھی پروگرام کا حصہ بنیں گے بریک لیتے ہیں موسیقی 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 نظر لیبیا میں آنے والے طوفان اور سیلاب کے باعث علاقتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تین دن کے دوران مزید پینتی سو لاشے نکالی جا چکے ہیں اور اس کے بعد جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے دس ہزار افراد ابھی بھی لا پتا ہیں اور خکشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں افراد ڈیم ٹوٹنے سے سلابی پانی میں بہگائے ہیں چھہ روز سے امدادی ٹیمیں کٹھن پہاڑی راستوں سے گزر کر ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جہاں سے ملبہ ہٹائیں بچوں خواتین اور مرد حضرات کی لاشے نکل رہی ہیں نظر یہ جو قدرتی آفت ہے اس کے باعث متعدد کالونیاں صفحہ ہستی سمٹ گئی ہیں ہزاروں زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہیں جبکہ سلاب متاثرین کے کھانے پینے سمیت دیگر ضروری ایشیاں فرام کی جا رہی ہیں حکومت کی اپیل پر امدادی ٹیموں کے لیے خصوصی فنڈز جاری کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے سادی سادم نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ کیا تھا ترکیہ سعودی عربیہ یو اے ای فرانس سمیت متعدد ممالک کے جانب سے امداد کی فرامی کا سلسلہ بھی جاریہ ہے لیبیا کے جو کام ہیں وہ خطشہ ظاہر کرتے ہیں کہ احلاقتوں کے تعداد دو گناہ تک بڑھ سکتی ہے ناظرین سلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہم نے ایک ریپورٹ تیار کیا ہے جو لیبیا میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھا رہا ہے لیبیا میں بہائرہی روم سے آنے والے سمندری طوفان سے گرنے والی امارتوں کے ملبس لاشے ملنے کا سسلہ اچاری ہے اور تین دن کے دوران مزید تین ہزار سے زائد لاشے نکالی گئیں جبکہ سرکاری حکام کہتے ہیں کہ دس ہزار کے قریب افراد لا پتہ ہیں جس کے بعد خطشہ ہے کہ ہلاقتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے لیبیا کی وزارت داخلہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک کی شمال مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے باعث چھہ ہزار لاشے نکالی جا چکی ہیں اب تک سات سو افراد کی لاشوں کو دفنایا جا چکا ہے جبکہ ملک کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا لیبیا کی حکام کا کہنے ہے درنہ شہر کی متعدد کالونیا صفحہ حسی سے مٹ گئی ہیں درنہ اور قریبی علاقوں میں زیادہ تباہی ڈیم ٹوٹنے سے ہوئی لیبیا کے وزیر داخلہ اسلام ابو ذر نے بتایا کہ سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کے باعث حکومت نے بین الاقوامی اور مقامی جنسیوں سے فور امداد کی اپیل کی ہیں امدادی ٹیمی مارتوں اور مکانوں کے ملبے کو ہٹانے میں مصروف ہیں اور ہر جگہ سے لاشیں نکلتی جا رہی ہیں ہزاروں افراد اس قدرتی آفت سے زخمی ہوئے ہیں جن میں سے پندرہ سو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہیں ہسپتالوں میں زخمی کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے سلاب کے باعث تباہی کا شکار ہونے والا شہر درنا دارن حکومت ترابلس سے 900 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے مقامی حکام کی مطابق شدید بارش کے بعد ڈیمز ٹوٹنے کے باعث شہر کا 25 فیصد حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور صرف اس علاقے میں ہونے والے حلاقتوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں امکان ہے کہ اس علاقے سے سیکڑوں افراد سلابی ریلے میں بے گئے ہیں خبر سائدارے اسوسییٹڈ پرس کے مطابق جنیوہ میں اکمام متحدہ کی حکام کو ویڈیو کنفرنس کے ذریعے بریفنگ دیتے ہوئے لیویا کے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے چند روز کے دوران لیویا میں سلاب سے ہونے والی حلاقتیں کئی ہزار تک پہنچ سکتی ہیں حلال اہور کے مطابق اس نے درنب میں تین سو لاشیں وصول کی ہیں جبکہ حکومت نے شہر کو ڈیزاسٹر زون کرا دے دیا ہے مشرقی لیویا میں طوفان کے باعث سوسا اور شہد کے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں حکومت کے مطابق ان علاقوں میں ہزاروں خاندانوں کو سکولز اور دیگر سرکاری عمارت میں قائم امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے صدر جو بیڈے نے کہا ہے کہ امریکن امداد اور بحالی کا کام کرنے والی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی امدادی ٹیموں کو فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خانہ جنگی اور سیاسی تقسیم کے شکار ملک لیبیا میں اب بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب کے وجہ سے شدید تباہی کے اثرات میں کمیلائی جا سکے اس کے علاوہ ترکیہ سعودی عرب یو اے ای فرانس سمید مدعدد ممالک کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سسلہ جاری ہیں مختلف ممالک کی حکومتی اہدداروں نے اس آفت پر لیبیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور بھرپور امداد کی یقین دہانی کروائی ہے اور اب بات کریں گے ایراک کی جس نے ایرانی کرد گروپوں کو ایران کی سرحد سے دور لے جانا شروع کر دیا ہے یہ ایک دام ناظرین ایراک کی جانب سے ایران سے کیے گئے ایک معاہدے کی پاس تاریم میں اٹھایا گیا ہے جس میں تہران نے بغداد کو پابند کیا تھا کہ وہ انیس ستمبر تک تمام مسلح کرد گروہوں کو ایرانی سرحد سے دور دھکیل لیا گیا اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پھر خود کا کاروائی کی جائے گی ناظرین ایڈیو تو دونوں ممالک ہیں انہوں نے انیس سو اسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی ہے جس میں ہزاروں علاقہ پہ ہوئی اور انفرسٹرکچر ہم جانتے ہیں کہ یہاں کا تباہ ہو گیا تھا کرد مسلح گروہوں کے معاملے پر بھی معاہدے سے قبل دونوں ممالک کشیدگی کے جانب بڑھ رہے تھے ایک سال قبل تہران نے عراق کے علاقے کردستان پر کئی محلک میں سائل تاغے اور کردوں کے ٹکانوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا تھا ایران نے الزام آیت کیا تھا کہ عراق کے سرحدی علاقے میں بسنے والے جو کرد مسلح افراد ہیں وہ ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اس نے تہران سے کیے گئے معاہدے پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور اب ایران کے ساتھ مذاکرات میں یہ امور تیہ کیے جائیں گے کہ مستقبل میں ان گروہوں کو سرحد پار کرنے اور ایرانی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے روکا کیسے جا سکتا ہے اس سارے معاہدے پر آئیے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر اور جو فردر لاہ عملی ایک سرحد پار کرنے جا رہے ہیں اس پر ایک ریپورٹ ہے آپ کو دکھائیں گے عراق نے ایرانی کرد اپوزیشن گروپوں کو ایران کے ساتھ ملکی سرحد سے دور لے جانا شروع کر دیا ہے اس کے چیف سفارتکار نے ایران سے خبردار کیا کہ اس کے پڑوسی کو ضرور کاروائے کرنی چاہیے عراقی وزیر خارجہ فواد حسیر نے ایک پریس کنفرنس میں بتایا کہ کرد گروہوں کی سرحدی لاکھوں سے ہٹانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں اور انہیں کردستان کے مرکز میں دور دراز گیمپوں میں آباد کر دیا گیا ہے ایک سال قبل تہران نے عراق کے کردستان کے علاقے پر کئی محلک وزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا تھا یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران میں بائیس سالہ امینی کی ذریعہ حراست موت پر احتجاج شروع ہوا جو ایک ایرانی کرد ہے جسے مبیجنہ طور پر اسلامی جمہوریہ کی سخت لباس کورٹ کی خلاورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا مارچ میں دونوں ممالک نے اپنے مشترکہ سرحدوں کا احاطہ کرنے والے سیکیورٹی معاہدے پر دسخط کیے تھے تہران نے گزشتہ ماں کہا تھا کہ اس معاہدے کی تحت عراق کو انیس ستمبر سے پہلے گروپوں کو غیر مسلح کرنا چاہیے انہیں ان کے اڈوں سے ہٹا کر کیمپوں میں منتقل کرنا چاہیے عابطہ کراکی کردستان کی علاقائی حکومت نے ان اقدامات کے نفاث کے بارے میں عوامی سطح پر کوئی بات نہیں کی وزارت خانشہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس وقت کہا کہ انیس ستمبر کی ڈیڈ لائن میں کسی بھی صورت میں توصیل نہیں کی جائے گی اور اگر عراق اس کی تعمل نہیں کرتا ہے تو ایران اپنی ذمہ داری قبول کرے گا ایران کی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی ملک نے معاہدے پر عمل درامل شروع کر دیا ہے اور وہ تہران کے دورے کے دوران یہ پیغام پہنچائیں گی ہم ایران سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کردستان یا عراق کی خود مختاری کے خلاف تشدد کی طرف متوجہ نہ ہوں ایران کے ساتھ مذاکرات اس بات پر مرکوز ہوں گے کہ ان مخالف گروپوں کو سرحد پار کرنے اور ایرانی حکومت کے خلاف ہتھیاروں کی استعمال سے کیسے روکا جائے وہ تشدد اور عراق کے کردستان کے بعض علاقوں پر بمباری کی دھمکیوں سے گریز کریں خبر سائن دارے کی مطابق کردوں کی مجبور تعداد تقریباً 35 ملین ہے اور روایتی طور پر وہ جروب مشرقی ترکی ہے شمال مشرقی شام شمالی عراق اور مغربی ایران میں آباد ہیں روان برس مارچ میں ایران اور عراق نے اپنی سرحد کی حفاظت کے لکے ایک معاہدے پر دستخط کیئے تھے اور اس کے اگلی ہی مہینے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ عراق اور اس کی سرحدوں کی حفاظت ہمارے لیے بہت اہم ہے ایران نے گزشتہ برسوں کے دوران شمالی عراق میں کئی دہائیوں سے جلاوتن گروپوں پر متعدد حملے بھی کیے ہیں جولائے کے وسط میں ہی عراقی وزارت داخلہ نے عراقی کردستان علاقے میں حکام کے ساتھ مل کر ایرانی سرحد پر ایک برگیڈ کی تیوناتی کا اعلان کیا تھا اس وقت عراقی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ بغداد نے نئی سرحدی چوکیوں کی تعمیر کے لیے تقریباً سات ملین ڈالر کی رقب مختص کرنے کے بعد بھی کہی تھی شمالی کوریا کی سربراہ کم جانگون نے روس کے صدر ولاد امیر پیٹن سے روسی سپیس سینٹر میں ملاقات کی جس میں دفاع اور ٹکنالوجی تعلقات سمیت مختلف امور پر تباہ دا خیال کیا گیا خبر جنسی کے مطابق روسی صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شمالی کوریا کی سربراہ نے راکٹ ٹکنالوجی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور روس شمالی کوریا کی سٹلائٹ بنانے میں مدد کر سکتا ہے شمالی کوریا اپنا خلائی پروگرام تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمالی کوریا کی سربراہ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیٹن کے تمام فیصلوں کی ہمایت کرتی ہیں روس اپنی خود مختاری اور سلامتی کی دفاع کے لیے جنگ میں اترا ہے روس کے ساتھ لوکات اولین درجی ہے ہمیں اقتصادی تعاون پر بات کرنے کی ضرورت ہے شمالی کوریا کی سرباہ کی مجونگون چار برس داد گزشترہ روز ٹرین کے ذریعے روس پہنچے تھے ترکی اور روس اناج کی برامت کے معاہدے پر متفق ہو گئے ترک صدر رجب تیگردگار نے کہا ہے کہ ترکی اور روس سے اناج کی درامت میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے ماسکو انکرہ کو ریائیتی نرخوں پر اناج فروخت کرے گا جسے ترکی انتہائی ضرورت مند ممالک تک پہنچائے گا انہوں نے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ روسی اناج اور خاند کی عالمی منڈی میں نکل و حمل کو یقینی بنانے کیلئے اپنے ذمہ داریاں پوری کریں ریپورٹس کے مطابق جولائے دوہزر بائیس میں اقوام متحدہ اور ترکی کے تعاون سے روس اور یوکرین نے بحیر اسود کے ذریعے اناج کی ترسیل کا معاہدہ کیا تھا افریقہ ایشیا اور لاتینی امریکہ سے آئے ہوئے سیکڑوں پناہ گزین امریکی ریاست کیلیفورڈیا میں داخل ہونے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان سرحدی علاقے میں پہنچ گئے خابرسائیں جنسی روائٹرز کی مطابق کیلیفورڈیا کے ساند یاکو کے قریب ایسے مناظر روان سال مئی بھی نظر آئے تھے جب سیکڑوں کی تعداد میں دنیا بھر سے پناہ گزین یہاں اکٹی ہوئے امدادی کارکنوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں دو ملکوں کی سرحدوں پر لگے بیریرز کے درمیان علاقے میں موجود پناہ گزینوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی امریکہ میں کرونا کی وبا کے دوران ملک میں پناہ گزینے کے داخلوں کو رکنے کے لیے ٹائٹل فورٹی ٹو کے نام سے قواعد عمل میں لائے گئے تھے جن کی میاد روان سال مئی میں تو ختم ہو گئی تھی اس کے بعد سے بڑے پیمانے پر افریقہ ایشیا اور لاتینی امریکہ سے ہزاروں افراد بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں پارتی ریاستز راجستان میں انٹرک بس سے ٹکرا گیا جس کی نتیجے میں گیارہ افراد حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے پارتی میڈیا کے مطابق حادثہ صبح ساڑھے چار بجے پیش آیا بس فلائی اوور پر ہندن ختم ہونے کے بعد رکی ہوئی تھی اسی دوران پیچھے سے آنے والا ٹرک اس سے ٹکرا گیا حادثے میں پانچ مرد اور چھ خواتین موقع پر ہی دم توڑ گئیں پولیس کے مطابق حادثے کے وقت کچھ مسافر بس میں موجود تھے جبکہ کچھ باہر کھڑے ہوئے تھے پولیس نے حادثے کے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی بہر ایرب میں پاک بہریہ اور انٹی نارکوٹکس فورس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 782 کلو منشیات ضبط کر لی ہیں آپریشن انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا پاک بہریہ کی درجمان کے مطابق ضبط کی جانے والی منشیات کی قیمت عالمی مارکٹ میں 235 ملین ڈالر ہے ضبط کی جانے والی منشیات کو مزید قانونی کروائی کیلئے انٹی نارکوٹکس فورس کے سپورٹ کر دیا گیا سعودی عرب میں ہوتیل این ہوسپٹیلٹی بیدال اقوامی انڈیکس نمائش کا آغاز ہو گیا تین روزہ انڈیکس ایکسپو میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہوتیل انڈسٹری سمیت انٹیریئر ڈیزائننگ کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں جو دور حاضر کی تعمیرات کے مطابق ریلو اور دفاتر کی سجاوٹ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں نمائش میں پاکستانی کمپنی کے جانب سے بھی سٹال لگائے گیا ہے نمائش کے شورا کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایک وسیع مارکیٹ ہے اور ایسے بیدال اقوامی نمائشوں سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے موسیقی